ان چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں بلکہ ان کے دل تو تاج محل سے زیادہ کوئی امتی نظر آ جائے اصل چیز جس دولت کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے باقی اگر دنیاوی اعتبار سے بہت عالی شان محل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر دل تمہارا امیر ہے اور اپنے دین اسلام کو لے کر کے مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تاج محل سے زیادہ قیمت موجود ہے بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے اپنے دل کا اتمنان ہو کہ میرا دین سچا جید ہے میرا نبی دنیا کا سب سے سچا ہے میرا خدا سچا ہے اور اس کی کتاب قرآن سچی ہے جب یہ یقین بڑھ جائے تو اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے اور یہ ایمان جس کے پاس کمال کو پہنچتا ہے دنیا کی آندھیاں آئیں توفان آئے اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی ڈگمگ آتی لیں کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے میں نے آج ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے توجہ چاہتا ہوں ان حالات میں ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جہاں دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لئے تیار کھڑی ہے جب کبھی غزہ کے پیلستین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے میزائی سے مار مار کر کے ان کو دکڑے کیا جاتا ہے تو یہ دگلی میں یار رکھنے والی دنیا ہستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کے پاس وہ کٹھور دلیں جو انسانیت کے بھی ہے ہی نہیں یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان قریب یہ مٹ جائیں گے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مزاق بڑھانے والی دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ستاون ملک اسلامی ہے پوری دنیا میں اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے کٹا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا آج کے ان حالات سے سبق لے کر کی زندگی گزارو ہم ستاون ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے کوئی بادشاہ ہمارے لئے آواز اٹھائے نہ اٹھائے کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کے ادھر ادھر آپ نادخانوں کے ساتھ کیا کریں توجہ سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشک بنایا گیا ہے یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سبر نہیں کر پاتے ہیں ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعد و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہوں لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و بکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا مضبوط ہے وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھری ہیں دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر ساری ٹکنالوجی لے کر اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے ہیں ہاتھوں میں کنکر ہیں پتھر ہیں کوئی مضاہمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنگوار کہتی ہے دہشتگرد کہتی ہے ٹیروریسٹ کہتی ہے اس سے ان کو کچھ پرک نہیں پڑتا میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال عصابت من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حولها داہرین علی الحق لا یضرهم خدلان من خدلہ الہ ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی لڑتی رہے گی حق کے لیے لڑتی رہے گی کسی کے برا چانے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے کسی کے برا چانے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں برا چانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو امارتیں بہت ان کی تو امارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئیں ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے ان کے ہاں ایک ایک قبر میں اسی اسی میتوں کو رکھا گیا اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چانے والے لوگوں سے ان کا برا چانے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا ارے بہت کچھ ہو گیا ان کے اسپطال ٹوٹ گئے ان کے گھر برباد ہو گئے ان کی زمینیں تباہ ہیں ان کے گھر بار سب ختم ہیں پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا مطلب یہ ہے میرے حدیثوں میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چانے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا مطلب گھر ٹوڑ جائیں ٹوڑ جائیں بچے ختم ہو جائیں الگ ہے رشتے ٹوڑ جائیں الگ ہے لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے اندھیاں آئیں گی تم سبق حاصل کرلو ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو ایمان ہو تو ایسا ہو میرے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں بچوں میں چھ سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماماپ نے پلایا ہے چھوٹی سی لڑکیاں مہنڈی کی کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں کسی نیوز ریپورٹر نے بوچھا جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو پانچ سال کی چھ سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں بتا نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے کہیں کب کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماباپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں اللہ اکبر یہ جذبہ شہادت یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے آج ایک لاتھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم اس کو تو پھر آزمایا جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور دراتے رہیں گے اس لیے میرے عزیزو ہندوستان کے چپے چپے میں میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں بیدار ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ آج کی زمانے میں تمہارا افتحان آ چکا ہے کبھی تم کو حسن دکھا کر کبھی تم کو دولت دکھا کر کبھی تم کو ٹیلی ویزن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں ٹھوکر مار دینا اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں مجھے تمہارے دیئے ہوئے سکھیں اور تکڑوں سے کوئی سروکار نہیں اپنا سب کچھ گمبد خزرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بس یہ جذبہ بیدار کر لو چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں جیسے بھی طوفان آئیں جیسے بھی آنڈیاں آئیں آ کر چھلی جائیں گی تمہارا پتہ تک نہیں اکھار سکے اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے چودہ سو سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کہ اس کے پتے نوچھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اسلام پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے آج بھی ہے اور آپ کو میں بتاؤں وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالے تو پتہ چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ اُبرے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ اُبرے گا میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تم اپنی زندگی گیم میں انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں فیس بوک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھی جب امتِ محمدیہ پر سخترین وقت آ چکا تھا انتہان کا اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برمات کر رہا تھا کن اڈوں پر بیٹھا تھا تو کون سے تاش کے پتے گھیل رہا تھا تیرے ہاتھ میں تو نشا تھا اگر قیامت کے دن سوال ہوا یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال ایک سوال میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو پانچ سو سال لگ جاتے کچھ لوگوں کو چار سو کال کچھ کو پانچ سو سال لگ جاتے آج اللہ نے جوانی دی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جن کے لیے جائیں ہمارے وہ حالات نہیں ہیں لیکن اللہ کا برمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے عبرت کا وقت ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے اپنے اندر اور باہر کو صدھار لے یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل بدل نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے اپنی نید کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے جو میں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عائد چھوڑ دوں اگر مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکرمہ تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سنو رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے توجہ چاہتا ہوں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا آپ کو تو مارا جا رہا ہے آپ کو کٹا جا رہا ہے ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے یہ دین کب غالب آئے گا میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائے تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا کیونکہ یہ میرا قول نہیں میرے رب کا فرمان رب کا فرمان ہے اللہ قریب نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے لیکن میرے مولا کا قول چھوٹا نہیں ہو سکتا قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ظالموں کے لئے عذاب آتا ہے چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالی کی پکر ہوگی ان ظالموں کی تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤں گے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا ہم یہاں پر تاریخ کے جھرکوں میں دیکھ جائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھوکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے خائب ہو جاتے ہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا نشان نہیں ہوتا آپ کو میں تاریخ پوری وغیر بتاؤں ایک دو نہیں کئی کچھ تاخر رسول آئے ہیں کتنوں کو یاد ہے ان کے نام کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ لیکن میرے نبی کی تاریخ کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کہ امام احمد الادا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل بارہ گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں رات کے دو بجے یہ لگتا نہیں رات کے دو بجے دن کے بارہ بجے کا شباب نظر آتا ہے یہ دن کا شباب نظر آتا ہے ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول میرے عزیزوں میرے لئے لوگ دو بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ ایک کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے یہ نیتا کے لئے بیٹھیں بھی پبلک نہیں ہے مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لئے زندہ بیٹھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لئے ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے میرا انٹروڈیکشن آپ کے پاس ہے کیا میں جنوب ان سے تعلق رکھتا ہوں آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینہ کے تاجدار سے جڑ دیتا ہے مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ دیتا ہے حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو اگر عزت چاہتے ہو اگر بلندی چاہتے ہو اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو اس نبی کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو ان کی بات کرو جب تک بھی کہتے ہیں تو کوئی پوچھنا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انبول کرتے ہیں یہ زندگی کی سچائی ہے یہ زندگی کی حقانیت ہے آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے اسے لیے اس کے قدموں میں عزت متھونا ہم نے دیکھا ہے چالیس چالیس سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے بوڑے ہو گئے تو پارٹی نے سائٹ لگا دیا صاحب آپ کی عمر ہو گئی اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں نہ بھیڑ بار ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے لیکن نبی کا گولام جتنا بوڑا ہوتا ہے اتنی عزتن بردی جلی جاتا اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا